ایک ہفتہ سے یو اینو میں چلنے والا سیاسی میلہ بلاخر اپنے اختتام کو پہنچا اور ساؤٹیشنز کے لیے یہ اجتماع اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ کشمیر کی صورتحال کے بعد پیدا ہونے والی جو ایک سیچویشن ہے جس میں عمران خان کی ایک ہی تقریر چلی آ رہی ہے دیر مہینے سے زیادہ کبھی اس تقریر میں وہ تھوڑا آرٹیکولیٹ ہوتے ہیں اور کبھی وہ بالکل ارائلیونٹ ہوتے ہیں جب وہ آرٹیکولیٹ بھی ہوتے ہیں تب بھی ہوتے تو ارائلیونٹ ہیں مگر جب وہ ٹوٹل ارائلیونٹ ہوتے ہیں تب وہ آرٹیکولیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہی صورتحال ہمیں کل یو این او میں ان کی سپیچ کے دوران نظر آئی اور دو تین دن سے یو این او کی جو ان کی ایک سپیچ تھی اس سے پہلے جو ڈیفرنٹ سیشن میں وہ حصہ لے رہے تھے ایک چیز واضح ہو رہی تھی کہ عمران خان اب اسلاموفوبیا کے کارڈ کو بھی استعمال کرنے لگے تھے اور جب وہ اسلاموفوبیا کے کارڈ کو استعمال کرنے لگے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کشمیر کے مسئلہ سے باہر نکل کر بات کہیں بہت آگے پھیل جائے گی اور پھیلے گی بھی یوں کہ اسلاموفوبیا کا کارڈ آلریڈی ایکسٹریمیس اسلامیس آرگنیزیشنز ویس میں اور نورتھ امریکہ میں یوز کر رہی ہیں مگر یہ ان کے ساتھ جا ملے گی اور اب تک وہ یقینی طور پر پولٹیکلی کچھ فائدے حاصل کر سکے ہیں اور بہت سری سطحوں پر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کر چکے ہیں تو کیا عمران خان بھی اسی طرح کچھ پولٹیکل بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کی دنیا سے یا پھر مزید ایکسپوز ہونا چاہتے ہیں یا پھر ان کے اسلاموفوبی کارڈ کے اس طرح استعمال کرنے سے جو اسلامیس آرگنیزیشن کا اسلاموفوبی کارڈ ہے کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے آج میں بات چیت کروں گا اسلاموفوبیہ کے اس کارڈ کے حوالے سے زیادہ جو عمران خان نے بھرتی مگر اس پر تھوڑی بات کرنے سے پہلے میں امریکہ کے ایک سوال کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو امریکہ نے پوچھا ہے پاکستان سے کہ آپ کیوں صرف اور صرف کشمیریوں کے حوالے سے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اور باقی کیوں بات نہیں کرتے تو دیکھئے ایک سکریم پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں سے پڑھ کر بھی آپ کو سناتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ امریکن کنسرن ہے اور اس امریکن کنسرن میں پوچھا جاتا ہے یہ ہے وہ سوال جو ایو ایس پوچھ رہی ہے پوری دنیا پوچھ رہی ہے مگر یہ تو ایک بہت چھوٹا سوال ہے ناظرین اصل سوال اس سے بھی کہیں آگے ہے امران خان کو ان مسلمانوں کا کیوں کنسر نہیں ہے جو ان کے اپنے ملک میں رہتے ہیں اور جو پرسیکیوشن کا شکار ہیں چاہے وہ بلوچ ہوں پشتون ہوں مہاجر ہوں سندھی ہوں یا ڈیزیڈنٹ پاکستانی ہوں یا ان مسلمانوں کی کیوں کبھی بات نہیں کی جن کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بے دردی سے مارا ان نائنٹین سیمنٹی ون میں کیوں بات نہیں ہوتی ان کی کیوں کردوں کی بات نہیں ہوتی کیوں یہ سیلیکٹیو چیری پیکنگ ہے کہ فلسطین کی کبھی کبھی بات ہوگی اور کشمیر کی تو بات بہت زیادہ ہوگی اور خاص طور پر ایبرگیشن آف آرٹیکل تھری سیمنٹی کے بعد یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال مسلسل رہے گا لیکن اب امریکہ یہ سوال پوچھ رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ امریکہ کی مدد کے لیے عمران خان گئے تھے صدر ٹرم کو مختلف طریقوں سے میڈییشن کی دعوت کا کہلواوا کہلوانے کے لیے وہ یہ مختلف طرح کی پریس کانفرنسز کرتے تھے اپنے ناس جنرلسٹوں کے ایک جمع غفیر کو لے کر جاتے تھے مگر بات پھر بھی نہیں بنی اور اسی امریکہ کے سوال کو میں مزید لے کر آگے آتا ہوں کہتی ہیں مس ویلز جو ساؤت ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے حوالے سے یو ایس کے ایکٹنگ سیک اسسسٹنٹ سیکرٹی ہے بہت امپورٹنٹ اودے پر ہے وہ یہ کہتی ہیں یہ ہم نے بلو میں یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ I would like to see the same level of concern express also about muslims who are being detained in western china literally in concentration like conditions and so being concerned about the human rights of muslims does extend more broadly than kashmir and you have seen the administration very involved here during the un general assembly and trying to shine the light on the horrific conditions that continue to exist for muslims throughout china is not یہ پوچھتی ہیں assistant secretary miss wells wills نے جو اسلامفوبیا کا ایک ریٹرک بنایا وہ شاید صدر ٹرمپ کے اس جملے کے بعد بنایا ہوگا جو ہیوسٹن میں انہوں نے پرائم منسٹر نرندرہ موڈی کے ساتھ سٹیج شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تیررزم جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد عمران خان نے اپنی متدد پریس کانفرنسوں میں یہ کہا کہ ذرا سی ہماری فریڈم فائٹنگ ہو اور اس کو اسلامی تیررزم سے ملا دیا جاتا ہے عمران خان صاحب اب یہ اسلامفوبیا کا کاٹ کھیلیں گے اور انہوں نے دو روز پہلے ترکی کے صدر اور ملائشیا کے صدر کا اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اس میں کتنا سچ ہے وہ بھی سامنے آئے گا ترکی کی حد تک تو لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک آن بورڈ شاید ہوں گے عمران خان کے صرف اس نکتہ نظر کے مطابق مگر انہوں نے دو روز پہلے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک انگلیش لینگوچ ٹی وی چینل امریکہ سے لاؤنج کریں گے جس میں اسلامفوبیا کے خلاف فائٹ کریں گے یہ اسلامفوبیا ہے کیا اسلامفوبیا اسلام یا مسلمانوں کے بارے میں ایک فیر کا نام ہے اور اسلامفوبیا کی یہ جو جدید قسم ہے جس کو کوٹ ان کوٹ میں اسلامفوبیا کہوں گا یہ نائن الیمن کے واقعات کے بعد جڑا ہوا ہے جس میں مغربی دنیا اور جو دوسرے ممالک کے لوگ مغربی دنیا سے زیادہ چین کنسرنڈ ہے جس کے بارے میں پاکستان کبھی نہیں بولتا یہی یو ایس نے سوال اٹھایا ہے چین کو شاید سب سے زیادہ اسلامفوبیا ہے جپان کو اسلامفوبیا ہے بہت سارے فاریس ممالک تھائی لینٹ آہ فلپین ان کو بقول ان بقول عمران خان اور ان جیسے لوگوں کے یا کوٹ ان کوٹ اسلامفوبیا ہے کیوں اسلامفوبیا ہے چونکہ دنیا میں ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نائن الیون سے لے کر سری لنکا کے حملوں تک پھر کہیں کہیں ایکسٹریمیس یا ایک خاص طرح کی آئیڈیالوجی کے جو وائٹ سپرمیسس ہیں جب انہوں نے اٹیک کچھ کچھ کیے اور جس میں سب سے افسوسناک اور قابل مضمت اٹیک کرائس چرچ میں ہونے والی اٹیک تھے دو موسک پر ہوا تو اس کے بعد اسلامیس آرگنیزیشنز نے اور عمران خان جیسے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھئے صرف ہمارے حوالے سے بات کیوں کی جاتی ہے اس طرف بھی واقعات ہوتے ہیں مگر ان واقعات کی آپ تداد دیکھ لیجئے ان واقعات کی وجہ سے جو صورتحال تشویشناک بنتی ہے اس کا جائزہ لے لیجئے اور صرف یہ انہی بیس سالوں میں اسلامیس ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کو آپ دیکھ لیجئے تو ہزاروں لاکھوں کے قریب لوگ مرتے ہیں صرف نائن الیون کے تین ہزار کے قریب لوگ نہیں مرتے آج بھی افغانستان میں ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی بام دھماکہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی بے گناہ لوگوں کی جانے جا رہی ہوتی ہیں خود پاکستان میں پاکستان کہ یہی پرائیمنس عمران خان بارخاہ کہہ چکے ہیں ہم نے ستر ہزار لوگوں کی قربانیاں نہیں وار ان ٹیرر میں تو آپ وار ان ٹیرر کا حصہ کیوں بنیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم وار اور ٹیرر کا حصہ بن کر غلطی کی یہ تو آپ کا کاروبار تھا آپ اس لیے اس کا حصہ بنیتے کہ آپ اس سے پیسہ کماتے تھے اور اب جب آپ کو پیسہ ملنا بند ہو گیا جب آپ اس کا اس کے ذریعے پیسہ کمانا بند کر چکے ہیں یا آپ پر کوئی opportunity نہیں رہی تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی ہے یہ ایک الگ بحث ہے میں زیادہ فوکس رہتا ہوں آج کی بات چیت میں اسلاموفوبیا پر اسلاموفوبیا ہے کیا اور اس کی وجہ یہ ہے اسلاموفوبیا کی کہ وہ جو extremist گروہ ہیں جو مسلسل پوری دنیا میں ٹیررس حملے کر رہے ہیں جس میں کینیڈا میں noon ٹیررس حملے انہوں نے کیے اور کچھ انہوں جن کو جو ہماری authorities بھی نہیں مانتی وہ اپنی harmony کے چکر میں وہ بھی اسی سخت ideology کا حصہ تھے تو پھر کیوں نہ فوبیا ہو extremistوں کا میں یہ کروں گا میں اس کو اسلاموفوبیا نہیں کہتا میرے نزدیک یہ term اس لیے بیمانی ہے کی چونکہ مسلمانوں کی اکثریت خاص طور پر یہ جو مسلم organizations کی اکثریت ہے یہ کبھی denounce ہی نہیں کرتے یہ ہمیشہ conspiracy theories کو بیچ میں لاتے ہیں اور ہمیشہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں اس کی یہ وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے جیسے عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریڈیکلیزیشن بڑے گی اگر کشمیر کا مسئلہ حال نہ ہوا میں وارن کرتا ہوں جہادی جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک mindset ہے جو عمران خان کے اپنے اندر بھی ہے یہ بہت سالوں سے طالبان خان کے طور پر جانا چاہتے تھے میں آپ کو بالکل واضح طور پر اپنا تفسرہ بتاتا ہوں مجھے طالبان یا اسلامیستوں کی بھی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی مجھے عمران خان جیسے لوگوں کی ہوتی ہے اس لیے کہ دنیا کو اندازہ ہوتا ہے کہ where they come from یعنی طالبان کہاں سے آ رہے ہیں القاعدہ کہاں سے آ رہی ہے آئیسز کہاں سے آ رہی ہے مگر عمران خان جیسے لوگ سوٹ ووٹ پہن کے اچھی شکل دکھا کے اور اچھی انگریزی بول کے اگرچہ جو انگریزی کے ساتھ جو پورا ان کا نیریٹیو ہوتا ہے وہ بالکل ہی بوگس اور گھٹیا ہوتا ہے مگر وہ دنیا کو خاص طور پر ویسٹن ورلڈ کو ایک طرح سے آئی واش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں میں تو کتنا good looking لگتا ہوں کتنی مناسب انگریزی بولتا ہوں بعد چاہے اس میں بھلے کی ٹکے کی نہ ہو مگر وہ اس طرح اپنے آپ کو present کرتے ہیں اور دنیا ویسٹن ورلڈ کافی بولی ہے اور وہ ان کے آ جاتی ہے ایک طرح سے جانسے میں اب تو ایسے ویسٹن ورلڈ بھی بہت سمجھ چکی ہے مگر پھر بھی ابھی ویسٹن ورلڈ کے کچھ pockets ہیں جو جانسے میں آ جاتی ہیں کچھ کو ان سے مفادات بھی ہوتے ہیں اور پھر عمران خان ترکی کے صدر اردوغان اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنی وہ ایک طرح کی partnership کر لیتے ہیں اگرچہ ترکی کے ساتھ بھی ان کی partnership بہت گہری نہیں ہو سکتی چونکہ ترکی کے مفادات عمران خان سے کہیں بہت زیادہ ہیں مگر ترکی کے صدر ایک radical ideology کے آدمی ہے وہ جو اسلامو فوبیا کی مہم میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے چونکہ وہ پارٹ ان کو suit کرتا ہے مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا کیا آپ اسلامو فوبیا کے خلاف مہم چلا کر دنیا کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں ان کا اسلامو فوبیا کا چاہے اسلامیس organization ہوں اور چاہے آپ عمران خان کا براہ راس as prime minister of a country اس مہم میں کودنا ہو اس کا مطلب ایک ہے کہ ہم freedom of expression کو آگے نہیں چلنے دیں گے بات کو نہیں چلنے دیں گے ان کا یہ منشور نہیں کہ یہ awareness create کریں مسلمانوں میں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ middle east میں چلیے کہیں بھی چلے جائیں آپ لیبنان سے even war tone country Syria میں چلے جائیں وہ جو radical islamist groups ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے مگر بہت کم ہیں ایک کھلی ڈولی ایک secular زندگی گزارنے والے آپ کو لوگ ایجپٹ سیریا جارڈن even palestine میں ملے گے کوئی million سے زیادہ palestineans کو شہریت دی ہوئی ہے اسرائیل نے جس کو یہ islamist group اور عمران خان برا بلا کہتے رہتے ہیں million سے زیادہ palestineans کو تو شہریت کسی بھی اسلامی ملک نے دی ہوئی ویسے بائی دیوے جو دوسرے اسلامی ملک ہیں ان کو اسلاموفوبیا کا کوئی خوف نہیں ہے جو ان کے کچھ islamist grow ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں عمران خان اپنی یہ بات سعودی شہزادوں کے ساتھ اب share نہیں کر سکتے گولف سٹیٹ کے شہزادوں کے ساتھ اب وہ اپنا mission لے کر نہیں چل سکتے ایران کی وہ بات کرتے ہیں عمران خان اور پاکستان کی establishment تو ایران تو دور کی بات ہے سعودی عرب کے ساتھ برابری کی سطح پر نہیں بیٹھ سکتے اور جب وہ نچلی سطح پر بیٹھتے ہیں جیسا کہ ان کو امداد ہر وقت چاہی ہوتی ہے تو پھر ایران ان کو کیسے قبول کرے گا کس بات پہ یہ ایک لیول پہ آئیں گے اور خود ایران کیسے کس موز اسلاموفوبیا کی بات کرے گا وہاں پر جس طرح کی جکڑ بندیاں ہیں اور جیسا کہ اسلاموفوبیا کی یہ بات کر رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں عمران خان سے ان کو کیا بلوچ فوبیا ہے ان کو کیا پشتون فوبیا ہے ان کو کیا مہاجر فوبیا ہے ان کو کیا سندھی فوبیا ہے بالکل ان کو یہ ہے ان کو کیا ہندو فوبیا ہے یقینی طور پر ان کو ہے جس طرح یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کو ایک گھٹیا انداز کے ساتھ میلائن کرتے ہیں تو کیا پھر امریکہ سے کسی کو ایک بہت بڑا ٹی وی چینل یہ لانچ کرنا پڑے کہ ہندو فوبیا کے خلاف وہ سٹرگل کرے کس کس فوبیا کو ریلیجن کے نام پر یہ شخص اب ایک انٹرنیشنل لیول پر جوڑے گا یا انٹرنیشنلائز کرے گا جیسے کہ یہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر رہا ہے انٹرنیشنلائز کشمیر کے ہونے کا یہ حال ہے کہ تھوڑی بات یہ دیدر ہوئی اور یو این او کا اجلاس ختم ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہو رہا اور یو ایس پوچھتا ہے اجلاس بات اجلاس کے بعد کہ وہ یو ایس کی جو سپوکس پرسن ہے جو یو ایس کی کرتا درتا ہے ساؤت ایشا کے لیے مس ویلس کہتی ہے کہ آئی وڈ لائک تو سی دا سیم لیول ایکسپریسٹ آلسو آباوٹ مسلیم ہوا بینگ ڈیٹینڈ ان ویسٹرن چائنا وہ یہ پوچھتی ہیں کیا فائدہ زیرو بٹا زیرو پہ آگئے ساری محنت کر کے اسلاموفوبیا کب دھول بجائیں گے کب تک یہ ڈسٹریکٹ کریں گے اپنے لوگوں کو جن لوگوں نے کل ان کی تقریر سنی اور ان کو اندازہ ہوا یو اینو میں کہ کتنی وہ irrelevant باتیں تھی اور وہی باتیں جو پانچ اگستے وہ کر رہے ہیں اور کوئی اس میں intellectual depth نہیں کوئی اس میں articulation نہیں اور کبھی وہ کسی جگہ interview کہتے ہیں کہ پاکستان آرمین القاعدہ کو بنایا ہے یقینی طور پر بنایا تھا پوری دنیا جانتی ہے جو نہیں بھی جانتے تھے وہ جان گئے پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا القاعدہ جیسی تنظیموں کو بنانے والے اور القاعدہ سے آئیسز نکلی اور ان کو بنانے والے کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کیوں نہ ہو ان سے تو پھر خوف تو ہوگا ان کا کیوں نہیں ہوگا دنیا کو خوف خوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا ان کے خوف سے باگتی پھرے گی دنیا کو یہ ضرور تشویش ہوگی کہ یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں یہ وہ گھٹیا آئیڈیالوجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو اسلاموفوبیا کے نام پر یہ جو ایک دندہ اور ایک کاروبار ہو رہا ہے اور لیڈی ہو رہا ہے اب ہیڈ آف دا سٹیٹ ہونے کے ناتے عمران خان بھی شاید اپنا شیر ڈالنا چاہیں گے سر ڈالنا چاہیں گے کیونکہ کسی قسم کا کوئی کام یا کاروبار مذہب کے نام پر ہو تو یہ کیسے رکھ سکتے ہیں حب الوطنی اور مذہب کے نام پر ہر کاروبار کریں گے ابھی کوئی چند مہینے پہلے ہی تو انہوں نے ڈیم پاکستان میں ڈیم بنانے کا ایک کاروبار کیا تھا آج کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا ایک لفظ مو سے نہیں نکالتا ان کے پسندیدہ چیف جسٹس جو ان کو گدی پر بٹھانے کے لیے انڈیریکٹلی انوال تھے وہ پتہ ہی نہیں کہاں گئے کہاں ہیں وہ بھی اسلاموفوبیا کی اسطلاح بڑھتے تھے اور اب ان کے بڑے مسئل عمران خان بھی اسی اسطلاح میں ہیں اسلاموفوبیا کی ناظرین وہ بحث ہے جس کے بہت سارے نقاط بہت سری تہیں میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ لے کر آنگا اور کھولوں گا آج میں نے سرسری بات کی وہ جو عمران خان نے اسلاموفوبیا کے کارڈ کو بقاعدہ طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے امریکہ کس طورے سے اس حوالے سے بات کی اور میں چاہ رہا تھا کہ امریکی سٹیٹ دپارٹمنٹ کے جو بہت ہی ذمہ دار لوگ ہیں جو عمران خان کے ملک بھی ان کی ڈسک میں آتا ہے ان کی آپ سے کچھ بات شیئر کروں اور کچھ تھوڑا سا سرسی تذکرہ کروں کہ اسلاموفوبیا ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں بلا شبہ اسلاموفوبیا بالکل خوف ہے ایکسٹریمستوں کا خوف ہے میں خوف کہہ لیے یا تشویش میں اپنی لیول پر اس کو تشویش کہتا ہوں کنسرن ہے یہی لفظ انہوں نے پڑھتا ہے وہ بالکل ہے اور اس کی وجہ سے یہ کچھ یہ ایک تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسٹن ورلڈ میں جتنا یہ اس ترمنالوجی کو آگے بڑھائیں گے اتنی تشویش بڑھے گی کیونکہ اس ترمنالوجی کے آگے بڑھانے سے کینیڈا ہو امریکہ ہو ویسٹن ورلڈ ہو یہ روکنا چاہتے ہیں حد بندیاں کرنا چاہتے ہیں ویڈم آف ایکسپریشن کی اور ہماری یہ جو خوبصورت دھرتیاں ہیں چاہے کینیڈا ہو امریکہ ہو یورپ ہو ان کو تشویش ہے اور وہ اس تشویش کو اگر یہ اسلاموفوبیا کہتے ہیں یہ اسلامیس آرگنیزیشن تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اسلاموفوبیا کے پیدا کرنے کے ذمہ دار یہی اسلامیس آرگنیزیشن اور امران خان جیسے لوگ ہیں ورنہ کینیڈا میں آپ دیکھیں تو اس وقت دس سے زیادہ میمبر پارلیمنٹیرین جو ہیں کینیڈا کی پارلیمنٹ کے وہ مسلم اوریجن کے اور پھر یہ اسلاموفوبیا کی بات کرتے تو ان کو شرم آنی چاہیے اگر اسلاموفوبیا ہوتا جس طرح کا یہ پورٹریے کرتے ہیں تو ایک بھی میمبر پارلیمنٹ مسلم اوریجن کرنا بنا ہوتا ہر ان الیکشن میں کینیڈا میں اور حتیٰ کے امریکہ میں مسلم بیک گراؤنڈ کے درجنوں لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اور اگر یہ سب کچھ ہوتا تو وہ کبھی پارٹیسپیٹ نہ کر سکتے ہیں انگلینڈ میں تو بہت سارے میئرز شہروں کے پاکستانی بیک گراؤنڈز کے ہیں اگر اسلاموفوبیا ہوتا تو وہ ان میں سے ایک بھی میئر یا سٹی کانسلر نہ ہوتا مگر یہ جس طرح اسطلاح برت رہے ہیں اور جس طرح اپنی دکانداری اسلاموفوبیا کے نام پر آگے چلا رہے ہیں اس سے ایک ریکشن بلٹ ہونا شروع ہو گیا اور جو میرے جیسے نائن تو فائیو ریگولر مسلم فید سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں بھی ویسٹن ورلڈ میں یہ مشکل بنا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے احتیاط کرنا ضروری ہے اور میں آخر میں آج کی اس باتشیف میں ایک بار پھر زور دوں گا کہ ایون ملہ یا اسلامس کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ویر ڈیٹ پرسن کمز پرام مگر عمران خان جیسے لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں اور خود بھی دھوکے میں رہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلا ہے خود بھی دھوکے میں رہنے سے کہ یہ اپنا آٹھ دس روزہ دورہ جو ہے امریکہ کا بیکار ان کا گیا زیرو بٹا زیرو کچھ حاصل حصول نہیں دوڑ دھول بجائے اور گھر کو چلے آج کا بلہ تکلف تئیزہ میرے ساتھ دیکھنے کا ناظرین بہت شکریہ اس موضوع پر تفصیلی باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا خود بھی کمنٹریز دوں گا اور اپنے ساتھی پینلس کے ساتھ بھی آتا رہوں گا ایک بار پھر شکریہ کا آج کی بات چی دیکھنے اور سننے کا موسیقی